مَا قَعْنَ مُحَمَّدُ عَبَاهَدِ مِ رِجَادِكُمْ وَالَقِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمًا نَبِي جِينِ صدق اللہ علیہ ورزیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی خاتم نبی جین بنا کے بیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت قصر ختم ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا نبی عبادی یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن افسوس ست افسوس کہ دنیا کے اندر آئے دن کوئی نبوت کا دعویٰ گا دیتا ہے اور بہت افسوس کی بات کہ ہمارے میں پاکستان کے اندر زلہ راہو لپنڈی تحصیل خلر سیزان کے ایک گاؤں نتیہ شریف میں ایک راشد نمی لڑکے نے نبوت کا دعویٰ گا دیا حکومت کو جلد اجلد اقتامات اٹھانے جائیں ایسے لوگوں کے خلاف پروائی کرنی جائیں تاکہ مزید آنے والے لوگ اس طرح کی ایشیو پر کبھی بھی بات نہ کر سکیں یقینات اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ضرور ہے ورنہ ایک سادہ لوگ انسان کتنا بڑا دعویٰ کیسے گا سکتا ہے دیکھیں اس ویڈیو کے اندر یہ شخص کتنے جذبے کے ساتھ یہ بکواس کر رہا ہے ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف جلد اجلد کروائی کی جائے موسیقی 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 مکا تکو نے اللہ پاکر ہمتے ہیں سب جھنت ہے اللہ پہلے mich کہ اللہ پہلے ہمelas سب چائیں اللہ پہلے ہمارے ہیں یہ ایک بڑی غلط ہے آپ نے ایمانا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے انہوں نے رسالت سے رسالت مطلب کیا آپ نے اپنے نبوت اعلان کرسی وہ کافر آسام ایمان ہے اللہ پاک کرنا انہوں پر اپنی کتاب نازل فرمائی ایک میرے نظر ہے اللہ پاک کرنا انہوں پر اپنی رسالت اور کتاب نازل فرمائی یہ غلط چیز ہے کامت تک اللہ پاک کر قیامت تک آپ نے پیغمبر پیجنے رہا جس میں لوگ دھم رہی تر، تو تسانی مانا کہ نبی آخری نبی ہے تو تسانی اپنی پیغمبر سمجھیں تسانی لپاک کرنے میں تسانی اینان پیانا احسان ایمانا کہ سانی نبی آخری نبی ہے انہوں پر اعلان کرسی تو پکا اسانی کافر آ احسان ایمانا مارک ہے جو میں تو سینجا